محترم سامین السلام علیکم جو چائے کی پتی بیکار ہو جائے تو اسے وارنش والے فرنیچر پر رگڑنے سے فرنیچر کی چمک بڑھ جاتی ہے عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھنے سے چپک جاتے ہیں تو ایسی صورت میں گلاس کے اندر برف یا برف کا پانی ڈالیں اور پھر باہر کے گلاس کو گرم پانی کے برتن میں ڈبویں تو گلاس الہدہ ہو جائیں گے کمزور لوگ اگر روزانہ دس دانیں انجیر کھا لیا کریں تو دبلہ پن ختم ہو جائے گا ٹماتروں کے سیروں پر اگر موم تھوڑا سا لگا کر رکھ دیں تو ٹماتر کئی دن تک تازہ رہیں گے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے مٹاپا دور ہوتا ہے شاولوں کے ڈبے کے پیندے میں نیم کے سوکھے پتے رکھ دیں تو ڈبے میں کیڑے مکوڑے داخل نہیں ہوں گے پپیتہ سینے کے بلغم کو دور کرتا ہے پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے اور نظام انہزام کو درست کرتا ہے جن لوگوں کو پاؤں میں بہت پسینہ آتا ہے وہ جوتے پہننے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر پھٹکڑی پیس کر لگا لیں تو پاؤں میں پسینہ نہیں آئے گا جس پانی میں انڈے اُبالے جائیں اس پانی کو تھڑا کر کے پودوں میں ڈالا جائے تو پودے تیزی سے بڑھتے ہیں اگر مسورے پھولے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوروں پر لگائیں دن میں تین بار لگانے سے مسوروں میں تکلیف نہیں ہوگی آلو کے چپس فرائے کرتے وقت اگر کڑاہی میں تھوڑی سی پیسی ہوئی پھٹکری ڈال دی جائے تو چپس بہت خستہ کرکرے اور سفید ہو جاتے ہیں چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچھا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم ملائم محسوس ہوگی کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹالکم پاودر چھڑک دیں چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا اگر کچھن میں کھانا بناتے ہوئے ہاتھ جل جائے تو جلے ہوئے پر کبھی بھی فوراً پانی مت ڈالیں کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کی جلد پر جلے ہوئے کا نشان پڑ جائے گا جو کہ جلدی نہیں جائے گا اور اس طرح آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا جلے ہوئے پر کبھی بھی پانی مت ڈالیں اگر ہاتھ جل جائے یا اس پر بھاپ پڑ جائے اور فوری طور پر گھر میں کوئی دوا میسر نہ ہو تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ پریشان ہونے کی بجائے آلو قدو کش کر کے لگا لیں آپ جلد میں کمی محسوس کریں گے اسی طرح ٹماتر پیس کر لگانے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے بعض اوقات تیز گرم چائے کا گھونٹ بھرنے سے یہ گرم چیز کھانے سے زبان جل جاتی ہے اس کی جلن کم کرنے کے لیے دو کیلے کھا لیں یا تھوڑی مقدار میں دودھ پی لیں اگر دودھ تھوڑی دیر کے لیے موں میں روک کر رکھا جائے تو اور بھی زیادہ فائدہ دیتا ہے پتھری کو ختم کرنے کے لیے ایک اور اہم چیز پتھر چٹ کا پودا ہے اس کے پتوں میں قدرت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ بہت جلد پتھری کو ختم کر دیتے ہیں اس لیے اگر کبھی پتھری کی شکایت ہو جائے تو پتھر چٹ کے کچھ پتے توڑ لیں اور انہیں کھاتے رہیں پتھری ختم کرنے کے لیے یہ اکسیر ہے مسور کی دال پکاتے ہوئے اگر اس میں حلدی یا گھی شروع میں ہی ڈال دیں تو جلدی گل جاتی ہے پالک ابالتے ہوئے اگر اس میں چٹکی بھر کھانے کا سوڈا شامل کر دیا جائے تو اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا اور ذائقے میں بھی فرق نہیں آتا کریلے صاف کر کے نمک لگا کر آدھا گھنٹہ رکھ دیں اور اس کے بعد مسل کر دھویں کرواہٹ بالکل ختم ہو جائے گی بھنڈی گوشت بناتے وقت اگر اس میں کچھے آم کے چھلکے ڈال دیں تو اس کی لیس ختم ہو جائے گی سیب اور آلو چھیل کر یا کاٹ کر رکھیں تو ان کا رنگ تبدیل ہونے لگتا ہے اس سے بچنے کے لیے سیب یا آلو کاٹ کر تھنڈے پانی میں ڈال دیں اور اس پر دو تین کطرے لیمو کا رس نچوڑ دیں رنگ تبدیل نہیں ہوگا چاول عبالتے وقت اگر ان میں ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈال دیا جائے تو چاول دانے دار اور کھلے کھلے بنیں گے اچار کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے تھوڑی سی ہینگ پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچار میں ڈال دیں اس سے اچار خراب نہیں ہوگا بلڈ پریشر نارمل روزانہ صبح لہسن کے دو جوئے اور ایک چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بلکل نارمل رہتا ہے دانت مسوڑے مضبوط شہد کو سرکہ میں گھولیں اور اس کی کلیاں کریں دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے تماٹر اور لیمو محفوظ کریں تماٹر کبھی کبھی بہت مہنگے ہو جاتے ہیں جب سستے داموں ملتے ہیں تب زیادہ لے لیں اور گرائنڈ کر کے فریزر میں برف جمانے والے کیوب ٹری میں جمع لیں پھر تھیلے میں نکال کر رکھ لیں بعد میں جتنا استعمال کرنا ہو کیوب کی شکل میں ڈال دیں تازہ تماٹر کا ذائقہ ملے گا لیمو سستے ہوں تو انہیں بھی آپ اسی طرح فریز کر کے استعمال کر سکتی ہیں آلو کیمہ خوشبودار آلو کیمہ جب پکائیں تو اتارنے سے پہلے اس میں آدھی گٹھی ہرہ دھنیا کاٹ کر ڈال دیں تو کھانے میں مثالہ دار بریانی کیسی خوشبو آئے گی آلو کالے نہ ہوں بچوں کے لیے گھر میں بنائے جانے والے چپس کے آلو کٹنے کے بعد اگر ان کو تھوڑی سی فٹکڑی ملے پانی میں ڈال کر دھو لیا جائے تو پھر چپس سفید رہیں گے آلو کالے نہیں ہوں گے روٹی نرم پھولی ہوئی جب آٹا گوندھیں تو نمک اور پانی کے ساتھ دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندھیں روٹی نرم ہوگی اور پھولے گی بھی کریم ملائی کھٹی نہ ہو کریم یا ملائی کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر تھنڈی جگہ رکھیں گوشت کی باس گوشت کی باس ختم کرنے کے لیے ایک کھانے کا چمچ آٹے کی بھوسی چھڑک دیں اور دس منٹ بعد دھو لیں اگر دودھ میں ارکے لیمو ملا کر صبح و شام چہرے پر ملا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا اگر پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتی اگر مو میں کوئی زخم نہ ہو اور مو سے بدبو آئے تو سمجھ لیجئے کہ میدہ میں کچھ خرابی ہے مٹاپہ دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلہ ہو جاتا ہے نمک اور شہد سے دانت صاف کیجئے دانت چمک اٹھیں گے اگر ہونٹوں پر سیاہی یا نیلاہٹ آ گئی ہو تو لیمو اور گلیسرین استعمال کریں آہستہ آہستہ نیلاہٹ دور ہو جائے گی اگر کوہنی پر میل جم گئی ہو تو لیمو کاٹ کر اس کے آدھے حصے میں کوہنی رکھ کر لیمو کو گھمائیں تمام میل کوہنی پر آ جائے گی اور کوہنی بلکل صاف ہو جائے گی اگر آپ کے چہرے پر کیل مہا سے نکل آئیں تو آپ ایک آنس گلیسرین لے کر اس میں دو عدد لیمو نچوڑ لیجئے اور چہرے پر روزانہ ملیے فائدہ پہنچے گا ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوراں آرام آ جائے گا اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاز کے ارک کی دو چار بوندیں کان میں ڈال دیں درد نہیں ہوگا بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ پاؤں اور سر پر ملیے بخار فوراں اتر جائے گا گرمی میں اگر گوشت رکھنا ہو تو اسے سرکہ اور پانی سے تر کیے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ دیجئے گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا مکھیاں ناک میں دم کر دیتی ہیں تو کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی جگہ پودینہ لگا دیں تو مکھیاں نزدیک نہیں آئیں گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں موسیقی